اسلام علیکم فیاض رامے آپ لوگوں سے مخاطب ہے اور امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں بات کریں گے سرکار بنام زہیر مقدمہ کے حوالے سے زہرہ کازمی کیس کے حوالے سے دوہ زہرہ کیس کے حوالے سے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے آہ یہ معاملہ چل رہا ہے اور آج اس میں ایک بہت ہی اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے آہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس بچی کو کراسی سے اغواہ کیا گیا تھا اور اغواہ کے بعد ایک فرضی نکاح کیا گیا تھا اب اس کیس میں ساری کی ساری قانی اب چینج ہوگی ہے اور الحمدللہ پچھلے کافی عرصے سے میں دو باتوں پر فوکس کر رہا تھا کہ مہدی کازمی صاحب کو جیکٹیٹیشن آف میریج کا دعویٰ کرنا چاہیے کیونکہ ملزم زہیر کی جتنی بھی قانی تھی جتنی بھی سٹوری تھی یہ ساری کی ساری بیس کرتی تھی ایک فرضی پیپر کے پر چالی نکاح کے اوپر جس کے تعدہ وہ زبردستی اس بچی کو اس میں باؤنڈ کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو یہ سارا معاملہ ہے اور الحمدللہ اس میں اب بچی جو ہے وہ دوازارہ کراچی سٹی کو آٹ رائل کو آپ فیملی کورٹ میں پیش ہو چکی ہے اور اس نے بازابتہ طور پر جیکٹیٹیشن آف میریج تقزیبی نکاح کا دائر کر دیا ہے اور چیلنج کر دیا زہیر کے نکاح کو اور جھٹلا دیا ہے زہیر کے نکاح کو سرے سے کہ اس کا کوئی نکاح نہیں ہوا اور یہ نکاح نامہ کن سرکمسٹانسز میں زبردستی کروایا گیا اور یہی ہم ڈے ون سے یہ ہمارا انسٹانس تھا جو آج کلیر ہوا الحمدللہ اور بچی نے خود ملزم زہیر کے نکاح نامے کو جھٹلایا ہے اور یہی پار پچھلے تین مہینے سے میں بار بار بلکہ پچھلے ایک سال سے بار بار ریپیٹ کر رہا ہم کہ ایجیکٹیٹیشن آف میریج کا دعویٰ کریں اور یہ جو ملزم زہیر کی ہے تو ساری جھوٹ کی جو امارت ایک فرضی پیپر کے پر جو ٹکی ہوئی ہے اس کو آپ کینسل کروائیں اور الحمدللہ اب بچی نے یہ ایجیکٹیٹیشن آف میریج کا جو دعویٰ کیا ہے on the basis of fraud and forgery etc کے زبردستی سے نکاح کروایا گیا اور کن سرکمسٹانسز میں کروایا گیا اور وہ اس نکاح نامے کو اون نہیں کرتی قبول نہیں کرتی اب بچی جو ہے اس نکاح نامے کو جا کے دل ڈس آن کر رہی ہے اور چیلنج کر رہی ہے اور الحمدللہ اس میں اب بہت اہم ڈویلپنٹ ہونے والی ہے جیسے ہی ملزم زہیر کا نکاح نامہ اب خارج ہوگا ڈیفینیٹلی ہندر پرسن کیونکہ بچی نے اسے مباننے سے انکار کر دیا ہے اور بقاعدہ طور پر اب اقواہ ثابت ہو چکا ہے اقواہ پلس زنا یہ دونوں چیزیں اب ثابت ہو چکی ہیں اب ملزم زہیر کو سزا سے کوئی نہیں بچا سکتا اور مزید اس میں نکشاف یہ ہے کہ اس میں بڑے بڑے بکلا کے اور دیگر لوگوں کے بھی نام اس میں ہیں جنہوں نے یہ فرضی نکاح کروانے میں مدد کی اور بعد میں کنسیل کرتے رہے بچی کو چھپانے کی اور بنونے ملک ایکسپورٹ کرنے کی کوششی کی گئی اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ اس کیس میں میں نے جتنی بھی یہی ہمارا انسٹانس دیوان چرہا ہے کہ یہ ایک فرضی نکاح تھا جالی نکاح تھا اور اس کے ذریعے یہ بچی کو بنونے ملک ایکسپورٹ کرنا چاہتے تھے اور اس میں تین سے زیادہ بکلا انوالد ہیں میں اس پر ڈیفرنٹ وی لوگ بھی بناتا رہا ہوں آپ کے نالج میں لاتے رہے ہیں الحمدللہ یہ ساری کہانی اب آن ڈیکارڈ آ چکی ہے اور بچی نے خود عدالت میں جا کے زہیر کے موہ پر ایک زورتار تمانچات مرا ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں تمام تر جو حقائق ہیں اس کو جھٹلا دیا ہے جو ایک فیک پروپوگنڈا تھا اس کو جھٹلا دیا ہے بچی نے اور زہیر کا اوورال یہی کیس تھا اور اب وہ کسی عدالت میں یہ نہیں کہہ سکے گا کہ دوازہ رہا اس کی بیوی ہے اور جو اس کے پاس ایک ایک سنگل ڈیفنس تھا وہ بھی ختم ہو گیا اب اس کیس کے ساتھ جڑے ہوئے تمام ملزمان کے لیے جزا سزا کا پراپر پروسیجر فیز ٹو شروع ہو چکا ہے اب ان کو سزا سے کوئی شخص نہیں بچا سکتا اب تمام تر جو کریمیل پروسیڈنگ چل رہی ہے ہومنڈ ریفکنگ کیڈنیپنگ ابڈیکشن کنسیلمنٹ آف کڈنیپنگ اور چائرڈ ایسٹیٹ میریج ایکٹ بھی گیا اب ان کو جو ہے وہ سزائیں ہونی ہیں اور اب جو ملزم اسگر اور کاری غلام مصطفہ ہیں وہ بھی بقاعدہ اس جلی نکاح نامے میں نومینیٹ ہو گئے ہیں اور اس کے علاوہ رائے خورم اور دیگر لوگ جتنے بھی وقلہ حضراتے وہ بھی اس میں نومینیٹ ہو گئے ہیں اور یہ بہت ایک اہم ڈیولپنٹ ہے اس کیس میں اور میں اس پہ اپریشیٹ کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ دیر آئے درست آئے ہم تو بڑی دیر سے کہہ رہے تھے یہ بیان ہونا چاہیے اور ایجیکٹیٹیشن آف میریج کا دعویٰ ہونا چاہیے تاکہ ملزم جو تمام طرح فیک قسم کی درخواستیں دے رہا ہے اب وہ تمام درخواستیں جائیں وہ دب توڑ جائیں گے اور ڈیفینیٹلی معاملہ جزا سزا کی طرف جائے گا انشاءاللہ اس کے مزید میں ایک لائف سیشن بھی کروں گا اس میں بات ہوگی پادر ٹائم بھی ہیں گا آپ لوگ اپ ڈیٹ کر دیا گیا اور یہ بڑا ڈیٹیل بیان دیا گیا ہے اس میں بہت سارے چہرے بے نکاب ہونے جا رہے ہیں کہ جن جنہوں نے یہ نکال نامہ زبردستی کروایا ہے اور سارے معاملات اور کڈنیپنگ کر کے کہاں کہاں رکھا گیا کہاں کہاں لے کے جاتے رہے تمام طرح حقائق جو ہیں وہ سامنے آنے والے ہیں تو یہ ایک بہت ہی پوزیٹیف چیز ہمارے سامنے آئی ہے اور ہنڈر پرسٹ اس میں ملزم زہیر کی جو شروعانی ہے وہ بھائی جان اب صحیح پہلے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو ملزم کی شروعانی ہے وہ پھٹنے گا اب صحیح وقت آیا اب پتا چلے گا کہ آہ کیا ہوتا ہے اور اگواہ اور جالی نکا کا آہ ریزلٹ کیا ملتا ہے انشاءاللہ آہ پوزیٹیف رہیں جڑے رہیں کونیکٹڈ رہیں انشاءاللہ اور مزید اپ ڈیٹ بھی آپ کو میں کروں گا اور یہ بہت ایم ڈیویلیمنٹ ہے اس سے ظاہیر کی تمام بہت سیدھا امارت اب کرنے جاری ہے جنب کی امارت اور معاملہ جزا سزا کی طرف جارہا ہے اور امی حبیبہ کیس کو بھی میں پوزیٹیو لی اوفیشلی دیکھ رہا ہوں لاہور میں انشاءاللہ اس میں بھی جو ذمہ داری ہوں گی پوری کروں گا اور آپ آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ